بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلاتفارم ہے میں تاریخ مطین ہوں کافی کچھ ہو رہا اس وقت کراچی میں ایک عدد کوشش جاری ہے اس کوشش میں جماعت اور پیپلز پارٹی شاید ایک ہو جائے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ میاں نواز شریف صاحب نے لندن میں بہت دنوں کے بعد حمد کی ہے ریپورٹرز سے بات کی ہے وہاں ریپورٹرز بھی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا یہ وہ ریپورٹرز جو ٹرے میں رکھا ہوا برگر زمین پر رکھی ٹرے ٹرے میں رکھا برگر بچا ہوا وہ بھی کھا لیتے ہیں ان لوگوں نے میاں نواز شریف کے سامنے کچھ لولی پاپ رکھے اور میاں نواز شریف نے ایک بیان حمد کر کے دے ہی دیا ہے اس کے علاوہ دس چیزیں ہیں لیکن اس ویڈیو میں میں آپ سے کچھ چیزوں پر بات کروں گا غریدہ فاروقی نے غریدہ فاروقی صاحبہ نے یہ جو تھنک فیسٹ تھا اس میں کچھ باتیں کی ہیں عمران خان کے بارے میں اور غریدہ فاروقی یہ بتا رہی ہیں کہ وہ ایک چینل میں جب اس وقت تھی نام لیتے ہیں سماع میں تھی ہیں آپ اس وقت تب عمران خان جو ہیں وہ روز فان کرتے تھے ان کو بھی فان کرتے تھے چینل کے مالک کو بھی فان کرتے تھے کیا کہہ رہی ہیں غریدہ اور کس طرح سے یہ تمام چیزیں وہ دعویٰ کر رہی ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے علاوہ بڑے انٹرسٹ کی خبر ہے آپ کے انٹرسٹ کی خبر پاکستان میں پینے کے پانی کے بیس برینڈز کے بارے میں ایسی خبریں کم آتی ہیں اس لئے ایسی خبریں دینی چاہیے آپ کے میرے فائدے کی خبریں بیس برینڈز کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ انہیں استعمال نہ کیا جائے اور ان میں کیا کیا مزرس صحت ہے یہ بھی بتا دیا گیا ہے اور حکومت کو اس حکومت کو یہ فکر ہوئی ہے کہ ڈالرز رکھے ہوئے تیخانے میں وہ ڈالرز نکالے جائیں پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو غریدہ فاروقی صاحبہ کی تھنگ فیسٹ میں گفتگو ہے اس میں کیا ہوا ہے یہ تھنگ فیسٹ میں موجود تھیں اب دیکھئے جو سیٹنگ ارینجمنٹ تھی اس وقت وہی بڑی دلچسپ ہے غریدہ تھی منصور علی خان تھے اس کے بعد محمل صرف اراز تھی سوہیل وڑائج صاحب تھی آپسہ کومل تھی یہ تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک وقت میں یہ تمام لوگ جو ہیں وہ جیو کا حصہ بھی رہے ہیں میں بھی جیو کا حصہ رہا ہوں تو یہ تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے غریدہ بتانے لگیں کہ ہمارے ہاں کس طرح سے چینل مالکان کے ایک تو یہ جو جھوڑ بولایا انہوں نے اس پر تو گواہی آگئی ہے بڑی والی لیکن کچھ باتیں جو ہیں وہ جنرل جب کر رہی تھیں تو وہ ٹھیک تو تھی لیکن ٹویسٹ کیا تھا یہ ابھی بتاتاوں میں آپ کو بڑی دلچسپی کہانی تو غریدہ کہلنے کی کہ دو ہزار چودہ کے دھڑنے کے موقع پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ روز فان کرتے تھے روز فان کرتے تھے اور فان کر کے عمران خان صاحب ان کو بھی چینل مالک کو بھی غریدہ کو بھیج دو انٹرویو دینا ہے اس ٹائپ کی باتیں کرنی تھی وہ یہ بھی کہا رہی تھیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کوئی پچاس پچاس ہزار روپے پہ یوٹیوبر رکھے ہوئے ہیں اچھے عمران خان صاحب سے ایک بار میری ملٹیپل ملاقات ہوں ایک بار ایک ملاقات کے بعد باہر نکلے ہم لوگ کوئی بیس کے قریب صحافی تھے تو باہر نکلنے پر مجھے ایک بہت سینئر جنرلسٹ ان کا فان آیا میری سینئر نے ان کا فان آیا کہ نہیں کیا ہاں نہیں کیسے ہو اسلام آباد آئے ہو میں نے کہا جی پرائم منسٹر سے ابھی میٹنگ ختم ہوئی کہ نہیں ہاں یہ پتا چلا تھا مجھے تو میں نے خبر کیلئے تم کو فان کیا میں نے کہا جی فرمائیے تو میں نے کہا کیونکہ یہ آف دا ریکارڈ گفت ہوئے بہت سی چیزیں تو میں تمام چیزیں تو نہیں بتا سکوں گا لیکن پھر بھی فرمائیے بتائیے کیا پوچھنا چاہتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا کیسے ہوا اور تم لوگوں کو ٹاسک دیا گیا ہے یعنی وہاں پر موجود اکثر لوگوں کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کی ایسی کی تیسی کرنی ہے پاکستان تحریک انصاف پر تنقید کرنے والوں کی میں نے کہا صرف یہ تھوڑی ہوا ہے میں نے کہا ہم لوگوں کی پیٹ پہ جو پیچھے سکوائر ہے اس کی چاروں طرف اس کروز کھولے گئے کھولنے کے بعد پٹی ہٹائی گئی اور ہٹا کے اندر جو سوفوئر ہے چیزیں ہیں وہاں ایک چپ بھی ڈالی گئی ہے اور کچھ چینجز کی گئے ہیں اب ہم سب جو ہیں وہ روبوٹ ہیں کہلن نہیں 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 تم تو یوں کہہ رہے ہو میں یہ تھوڑی کہہ رہی تھی اچھا یہ بتاؤ تمہیں یہ کتنے پیسے دیتے ہیں میں نے کہا کون پی ٹی آئی والے حکومت والے کہلن ہاں دلوا دیں ملتا کچھ نہیں ہے دلوا دیں کہلن نہیں نہیں اچھا اس کے بعد انہوں نے نام لیا صدیق جان کا صدیق جان کو تو بڑے پیسے ملتے ہیں وہاں سے کوئی تین ساڑھے تین لاکھ روپے کے قریب یہ ہم نے سنا ہے فلانے کو بھی ملتے ہیں اور فلانے کو بھی ملتے ہیں تم کو نہیں ملتے میں نے کہا نہیں مجھے تو کچھ نہیں ملتا انہوں نے کہا اب یہ تم کو دیں گے دیکھنا اور نہ دیں تو تم ان سے خود بات کرنا میں نے کہا جی شکریہ تو یہ ان سے میری گفتگو تھی اچھا غریدہ نہیں coming back to غریدہ غریدہ نے یہ کہا کہ پچاس پچاس ہزار روپے والے یوٹیوبر رکھے ہوئے اب ان کی آپس میں جو وہ ہے نا کارڈینیشن یا معلومات اس کو ہی چیک کر لیں کوئی ایک ساڑھے تین تین لاکھ روپے دلوارا ہے کوئی پچاس پچاس ہزار روپے دلوارا ہے اور ابھی بیچ میں یہ جو کاؤسر کازمی ہیں لندن میں سما کے ریپورٹر ہیں انہوں نے ایک بار مجھے کہا کہ مجھے ساٹھ ہزار روپے مہینہ ملتے ہیں پی ٹی آئی سے تو یہ چلتا رہتا ہے اچھا برحال غریدہ نے جب یہ گواہیاں دے دی ہیں تو ہوا یہ ہے کہ نوید صدیقی صاحب جو اس وقت ہیڈ گر رہے تھے سما کو انہوں نے ٹویٹر پہ آکے بتا دیا ہے کہ میں ان دنوں میں جن دنوں کی غریدہ بات کر رہی ہیں سما کو ہیڈ گر رہا تھا ایسا ایک بار بھی نہیں ہوا یہ جو کہہ رہی ہیں عمران خان ان کو بھی فون کرتے تھے چینل کے بڑوں کو بھی فون کرتے تھے یہ تمام باتیں کرتے تھے جو ٹویٹ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ٹویٹ گواہی ہے کہ غریدہ جھوٹ بول رہی ہیں انہوں نے کہا ایسا ایک بار بھی نہیں ہوا تو غریدہ صاحبہ جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اس وقت میں آنکھوں کا تارہ تھی پاکستان تحریک انصاف کی وہ آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب کا وائرل کلپ غریدہ جس میں وہ کہیں تھی خان صاحب جان دے ہو میاں صاحب دی باری آن دے ہو میاں صاحب نو باری پوری کھرن دے ہو اس میں عمران خان صاحب نے کہا غریدہ آپ ایک بہت لو انٹرلیکٹ انٹرویو کر رہی ہیں ذہنی سطح کے عدبار سے بہت ہی چھوٹا انٹرویو کر رہی ہیں آپ یہ عمران خان صاحب نے وہیں مو پر بتا دیا تھا تو غریدہ فاروقی صاحب نے محنت کی ہے اپنی ایک جگہ بنایئے اور جو مشکل ترین کام ہیں مدب جو بندیری حمد کرتے جلسے میں ایک کھمبے پہ چڑھ کے آپ کنٹینر پہ پہنچ جائیں یہ بندے حمد نہیں کرتے غریدہ فاروقی صاحب نے یہ بھی کیا ہے مختلف جگہوں پر جہاں بہت مشکل ہوتا ہے اور خاص طور پر خواتین کا بندوں کے درمیان کام کرنا وہ بھی انہوں نے کر کے دکھایا لیکن بہرحال جو جھوڑ وہ بول رہی تھیں اس جھوڑ کی بارے میں گواہی ہے یہ دوسری جو بات ہے کہ چینل مالکان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں چینل مالکان اپنا پورا سٹاف لگا دیتے ہیں ہمارا نریٹیو بیچواب دیکھیں جیو کو جیو کس طرح سے پورا اپنا چینل اپنے تمام سٹاف کے ساتھ عمران خان کے پیچھے ہاتھ دھوگے پڑا ہوا ہے مطلب حکومت نے ایسی کی تیسی کر دی اور شعظیب خاندہ روز بٹھ ہوتا ہے گھڑی 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 حکومت نے ایسی کی تیسی کر دی لیکن جیو پر آٹھ بجے رانہ سناؤلہ دس بجے رانہ سناؤلہ صبح مارننگ شو میں رانہ سناؤلہ اور یہ لوگ حکومت پر سوال ہی نہیں کرتے بکا ہوا بلکل ایک ان کا نریٹیو اور یہ اس پر لگے ہوئے ہیں تو یہ بلکل ہوتا ہے ہمارے لیکن انگل اس کا بلکل غلط ہے اس کے بعد پاکستان میں جو پینے کے بیس برینڈز کی بات ہو رہی ہے ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں یہ پاکستان میں کانسل فر ریسرچ ان وارٹر ریسورسز پی سی آر ڈیو آر اس کی حکومت کو اس کی طرف سے ہدایات تھی کہ جو پانی پینے کے منرل وارٹر برینڈز ہیں ان کی نگرانی کی جائے اور اس کی جو ریپورٹ ہے وہ پبلک کی جائے تو سال دوہزار بائیس کے دوران اکتوبر سے دسمبر تک بائیس شہروں سے پینے کے پانی کے ایک سو اڑسٹھ نمونے حاصل کیے گئے اور پھر پی سی کیو سی اے پاکستان سٹانڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول آتھارٹی یہ میار کو جانچنے کا ادارہ ہے ان کی جانچ کے مطابق اب یہ بات سامنے آئیے کہ خرد بینی حیاتیات یعنی جراسین مایکروسکوپک اور اس کے علاوہ کیمیای آلودگی جو کیمیکلز شامل ہیں ٹی ڈی ایس ٹوٹل ڈیزولفڈ سالیڈز یہ بیس برینڈز رہیں انسانی استعمال کیلئے غیر محفوظ ہیں ان میں کیا کیا شامل ہے بیسٹ نیچرل یہ نام بتانے چاہیے ایکسلنڈ نیچرل کلیر پنار نینو آئیس ڈروپ پریمیم سفا اورویل انڈس منوہ کشف بارسے نایاب پیور یہ بارہ برینڈز ہیں ان میں سوڈیم کی زیادہ مقدار ہے اس لیے یہ غیر محفوظ ہیں ایکسلنڈ نیچرل ایکوہ ون ان میں پوٹیشیم کی جو مقدار ہے وہ زیادہ ہے اس وجہ سے یہ غیر محفوظ ہیں اور ایک برینڈ ہے نایاب پیور لائف اس میں ٹی ڈی ایس ٹوٹل ڈیزولٹ سولیڈز یہ جو ہے اس کی موجودگی کی وجہ سے یہ غیر محفوظ قرار دیا گیا ہے آٹھ مزید برینڈز ہیں ان میں ہے ایلفا پریمیم سبرگ ایکوہ پیک سپ اپ ایور پیور نوبل نینو اور آشا ان کو مایکرو بائیولوجیکل طور پر یہ جراسین کی وجہ سے آلودہ اور پینے کے لیے غیر محفوظ قرار دیے گئے ہیں اب حکومت نے اور اس کے اداروں نے یہ کہا ہے کہ عام شہری تفصیلی ریپورٹ پڑھ لے یہ آویلبل ہے اور اپنی زیر استعمال منرل وارٹر برینڈز کے پانی کے میار کے بارے میں جان لے بہت سے ہمارے ہاں جو میار ہے ریپورٹس دینے والوں کا وہ بھی ہمیں پتا ہے کہ کتنا اچھا ہے تو بڑے بڑے برینڈز میں بھی اکثر خراب چیزیں نکلتی ہیں یہ ہم نے دیکھ رکھا ہے اس کے علاوہ حسین اقبال صاحب کو ایک فکر ہوئی ہے حسین اقبال صاحب نے ایک بیان دیا ہے میں آپ کو یہ بیان بتا دے دوں پہلے ان کا وہ یہ کہتے ہیں کہ دوست ممالک کی امداد سے خیرات سے قرضوں سے ملک ہم نہیں چلا سکتے ایک تقریب سے وہ خطاب کر رہے تھے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پچھلی حکومت کا ایم ایف سے معاہدہ ہمارے سر پر لٹک رہا ہے چیلنجز کا سامنا ہے عوام آج سک رہے ہیں چند لوگ سٹے بازی کر رہے ہیں جو پیسہ تیخانوں میں لوگوں نے رکھا ہوا ہے اس کو انویسٹ کریں جن لوگوں نے ڈالر رکھے ہیں اگر وہ ڈالر نکالنے ہیں تو ایم ایف کے پاس نہیں جانا پڑے گا ملک کو اس وقت معاشی مسائل کا سامنا ہے ایسان اقبال صاحب یہ فرما رہے ہیں جن لوگوں نے ڈالر رکھے ہیں وہ ڈالر نکالنے ہیں میں تو کہتا ہوں جن لوگوں نے ڈالر رکھے ہیں ملک سے باہر لے جا کر ایسی جائداد میں جس کی ایک رسید نہیں دے سکے وہ ڈالر نکالنے ہیں جن لوگوں نے یہاں پر سولہ عرب چوبیس عرب چالیس عرب ایسے کیسز اپنے معاف کروائیں وہ ڈالر نکالنے ہیں جن لوگوں نے اپنی جائداد اور اس جائداد کی بھی جو زمین ہے وہ بھی مشکوک ہیں ان جائدادوں پر سرکاری خزانے سے عربوں روپے خرج کر کے دیوانیں بنائی ہیں ان کی حفاظت کا بندوبست کی آئے اور اپنا پیسہ دبا کے رکھا ہوا ہے اس ملک کا غریب ملک کا پیسہ وہ لوگ استعمال کر گئیں وہ ڈالر نکالنے تو ہم بچ جائیں جن کے بارے میں خبر آئیں کہ لانچوں میں بھر کے پیسے لے گئے دیواروں میں دبا دیئے گئے پیسے اور پھر نکلتے ہیں سرکاری افسر کبھی ایک سرکاری افسر کبھی دوسرا سرکاری افسر جن کی گودام سے ڈالر نکلتے ہیں گیراج سے گاڑیاں نکلتے ہیں مہنگی گھڑیاں نکلتے ہیں اور سب کچھ پکڑا جاتا ہے اور اس کے بعد بھی ہم ایسے لوگوں کو چھوٹتا ہو دیکھتے ہیں ایسے تمام لوگوں سے آپ ڈالر نکلوا لیں تو ملک بچ جائے یہ کہ آپ نے جس نے انویسٹ کیا ہوا ہے اگر کسی نے ڈھنگ سے کم آیا ہوا تو آپ کہہ رہے ہیں ڈالر نکال لیں آپ کیوں تو وزیر خانانہ پہلی ہی کہہ چکے کہ جو بینکوں میں ڈالر ہیں پرائیوٹ بینکوں میں وہ بھی حکومت کے ہیں یعنی آپ لے لیں سب اور جا کے لندن میں رکھ دیں ہیون فیلڈ میں یہ چاہتے ہیں تو ڈالر نکالیں لیکن یہ ڈالر جو ہیں یہ آپ لوگوں کے پاس ایک عام آدمی سے کہیں زیادہ ہیں یہ جو انڈیا سے اچانک تیارے اترتے نکل جاتے ہیں تو ڈالر جاتے ہیں وہ جو آیان علی جا رہی تھی اور ڈالر جا رہے تھے اور ایسے کئی لوگوں کے ذریعے ڈالر گئے ہیں اس کو نکلوائیں یہ جو کرپٹو میں پیسہ جا رہا ہے اس کو نکلوائیں کہاں آپ ایک عام آدمی غریب کی بھی جان آپ لوگوں نے مسئیبت میں ڈالی ہوئی ہے کسی میڈل کلاس نے اگر کچھ بچت کر لی تو اس کے بھی آپ پیچھے پڑے ہوئے ہیں تباہی پھیر کے رکھ دیا آپ لوگوں نے اور اب آپ کو تیخانوں میں ڈالر رکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں